مستی صاحب السلام علیکم ہکڑے مسلمان جو بے مسلماناں مطا زندگی جو سب کان پہ رہے ہوں حق کو آئیں زندگی جو سب کان آخری حق کہڑو ہوندو آہے ہکڑے مسلمان جو بے مسلماناں مطا زندگی جو جو جے کو سب کان پہ رہے ہوں حق کو آ وہ آئے تا جنہیں بار دنیا میں اچھے تا انہ جے کنن میں ازان دیجے یو پہ رہے ہق کا آخری حق کہڑو آ جنہیں انسان مری بنے تا انہوں وقت انہوں نے جی نماز جنازہ پڑھ دے یہ آخری حق کو یہ بھئی حق ادا کر جن اگر شخص کا مفتی صاحب بھکڑے شخص وٹے پیسہ نہ ہو جن چھا اوہو کرز وٹی کرے عمرو کرے سگے تو جہیں شخص وٹے حیثیت نہ ہیں جہیں شخص وٹے طاقت نہ ہیں انہوں جے مطھوں عمرو کرن کو ضروری نہ ہیں آجے کریں کمانو عمرو کرن جو مشتاقہ شوکی نہ نبی سینجی روزہ جی زیارت جو انہیں کے زیادہ شوکا وہ کرز وٹی کرے عمرو کرن چاہے تو تا انہوں میں ایا شے ضروری آتا انہیں کے ایا بھی پک ہو جے تا واپسی اچھی کرے کرزو لائے سگاں تو تا پو کرز وٹے آجے جے کریں کرز وٹی عمرو کرن وین دو تا انہوں کے ثواب ملن دو ان جو عمرو تھی وین دو یہ نہ ہو جے جو کرز تا وٹی بنے بعد میں جے کوئا لڑائی جھگڑا آن جن کرز ادا نہ کرے سگے تا ایو وری فتنے جو سبب بن جیویں دو مفتی صاحب اوہو کہڑو نبی آہے جہن جو پیو بھی نبی دادو بھی نبی آہے پٹر بھی نبی ہوئے حافظ محمد عمرو سمرو حضرت یاقوب علیہ السلام اوہو پیغمبر آ جہن جو پیو حضرت اسحاق علیہ السلام نبی آ جہن جو دادو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی آ جہن جو پٹر حضرت یوسف علیہ السلام اوہو بن نبی آہ یوسف بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم یہ چارہ اللہ جہاں پیغمبر ہویا مفتی صاحب ماہ اکڑی حدیث میں پڑھو ہوئو تا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیز جی حالت میں ازار بدھی ہوئی یا ازار چھاہوں دی آئے ازار چھے بوا انہ کپڑے کے جو انسان شلوار جی جگہت استعمال کرے جی کہ انسان جی ہیٹھین دھڑا نا جاتے پان شلوار پائے ہوں تھا انہ جگہتے جی کہ انسان گوڑ بدھے اردو میں انہی کے چھے بوا دھوتی سندھی میں پان گوڑ چھوں تھا مجلو چھوں تھا تو انہ کے ازار چھے بوا یا ازار ہوں دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صحیح حیز جی کنڈیشن میں یہ ازار بدھی ہوئی وجہ چاہے تو اسلام میں حیز جی حالت میں ہم بسری کرن حرام ناجائزہ باقی یہ نہ ہے جو حیز جی حالت میں انسان ذا لکھا ہی نفرت کرے نفرت نہ ہے چوتہ زمانہ جاہلیت میں یہ شئے ہوں دی تو جہے عورت کے حیز ہی نو ہوئی ہو بعض دفعہ انہ کے اکڑے کمرے میں بند کر چلی دا ہویا جیسی تہیں حیز ختم نہ تھے نفرت کنڈا ہویا اسلام انہی شئے جی اجاعت نہ لینی ہے اسلام میں انہی شئے کا نفرت نہ ہے تہیز جی حالت میں حضرت امیعیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سائنسان آرام فرمائن دی ہوئی ازار بدھی کرے مفتصان نماز میں غلطی تھی تا سجدہ صحب کرن جو چھا طریقوں آہے اشفاق احمد سمرو ابارو کھا جے کرے نماز میں کا اہری غلطی تھی جہنجے کرے سجدہ صحب واجب تھی تا سجدہ صحب جو طریقوں ایوات آخری رکعت جے تشہد جے درمیان تشہد جے وقت جنہیں اتحیات انسان پڑی ونے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول ایو پڑی ونے تا انہیں کھاں بعد سجے پاسے سلام پھیرے بس سجدہ کرے سجدہ کھاں بعد وری ویہی کرے دروش شریف پڑے رب جالنی پڑے انہیں کھاں بعد بینی طرف سلام پھیرے ایو پانچ جی نماز مکمل کرے ایو سجدہ صحب جو طریق ہوا مفتی صاحب اکرے شخص چاہو تا تمہاں پہنجے پٹر جی سالگرہ کئو تھا پر نبی سائن جی پیداش جی خوشی نہ تھا کئو اسان پہنجے پٹر جی پیداش جی سالگرہ جا قائل نہ ہوں کیر تو چاہیے اسان جی کو آ پہنجے پٹر جی سالگرہ کئو تھا پٹر جی پیداش جی خوشی ضرورہ لیکن جے کی عرفہ میں یا سالگرہ کئی ویندیا یو ایسائن جو طریق ہوا اسلامی طریق ہوا نہ ہیں نبی علیہ السلام جی پیداشتے ہر مسلمان کے خوشیہ خوشی میں جے کریں تاں چاہو تو روزو رکھی سکوتا نفل پڑھی سکوتا لیکن انہیں خوشی جی کنڈیشن میں دارد انسان روڈتے بھی نچنو یو اسلام جو طریق ہوا نہ ہیں مرد عورت جو پانے میں گجی کرے نچنو یو بھی اسلام جو طریق ہوا نہ ہیں روڈ رستہ بد کرے مسلمانوں کے تکلیف دیانو یو بھی اسلام جو طریق ہوا نہ ہیں باتیوں بارے ملک جے بجری جے اندر اسراف کرن یو بھی اسلامی طریق ہوا نہ ہیں ہانے تا کجھ عرصو اگمی ما سوشل میڈیا تے دیٹھو تا مسجد جے اندر خواتین میلاد کرن پئیوں اے میلاد دوران اوے خواتین ممبر جے قریب نچن پئیوں یو اسلامی طریق ہوا اسا انہا طریقن جا قائل نہ ہوا انہا جشن جا قائل نہ ہوا عورت کے اسلام نماز جے لائے بھی منع کئی ہوا تھا پانچے گھر میں پڑے میلاد ہی مسجد میں تھی کرے آئے نچے تھی پئی یو کرو طریق ہوا یو اسلامی طریق ہوا یو ایموشنل بلیک میل کا نبی سہیں سہیں محبت نہ تھا نبی سہیں جا منکر آئے اصلا نبی سہیں جا منکر نہ آئے نبی سہیں سہیں اسانی محبت تھا لیکن جے کو طریق تہا اختیار کئی ہوا یو اسلامی طریق ہوا نہ ہے یو ناجائز طریق ہوا بس یو طریق ہوا چھڑے لیو جی انتہاں کے محبت تھا شاید انتہاں کو ودی کا ساں کے محبت تھا مفتی صاحب کافی شہرن میں چوک جو نالو میلاد چوک ہوا دو آئے چاہیو درست آئے کہیں بھی شہرہ جی چوک جو نالو میلاد چوک رکھنو یو درست نہ ہیں چھوٹا میلاد چے بوا پیدائش کے آئے جے کریں اساں کہیں چوک جو نالو رکھو میلاد چوک مانا چھاہ تھی دی یعنی اہری چوک جاتے پیدائش تھی چھاہ کہیں سنجیدہ مانوں جی پیدائش چوک میں تھی پیدائش کہتے تھی یا تپاں جے گھر جے کمرے میں یا اسپتال جے کمرے میں روڈ رستن تے پیدائش کہنی تھی انہاں لفظ جے اندر بھی اساں انہاں جی مانا وٹھو میلاد چوک نعوذ باللہ نبی سنجی میلاد چوک تپو نبی سنجی غستاخیہ چاہ نبی علیہ السلام چوکتے جایا ہویا کہتے رو غلط نالو میلاد چوک جو نالو بھی میلاد چوک اندھی عقیدت آیا بس جے کشے جارے ونے ہوتے فٹ کہوں